السلام علیکم کیا حال جال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب پر اپنا خصوصی کرم کریں تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں اپنا ان کے روز کی روٹین میں جو کوکنگ کرتی ہوں میں میں آپ کو بیسٹ آف بیسٹ ریسپیز تو نہیں دی رہی ٹھیک ہے لیکن روز کے روز جو ہم جو کچھ پکاتے ہیں بناتے ہیں میں آپ کو اس کا بتا رہی ہوں ٹھیک سب سے پہلے ہم نے سرسو کا تیل لے لینا ہے یہ ایک کپ ہم نے ہی نہیں کہ آدھا کپ جو ہے سرسو کا تیل لے لیا تھا اور نئے رائے کا میں بار 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 بولتی ہوں نیا رائے جو ہوتا ہے سرسو کے نئے بیچ مسترڈ سیٹس جو ہے نیو والے ان کا ہم نے سرسو کا تیل لینا ہے اور ملاوٹ والا ہم نے اس کو صاف کر لینا ہے روٹی کے چار پیس پیس لے کے تو ان کے ساتھ ہم نے اس کو صاف کرنا ہے وہ اس میں ہم نے جس طریقے میں وہ دارک براؤن کیا تھے تو ایک پیس کو پہلے پھر دوسرے کو پھر تیسرے کو پھر چوتھے کو آسے کر کے اس کو صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس میں جو ہے اپنا اپنا پیس میں نے یہ جو ہے نا پیاز ٹماٹر لہچن ہری میرے سب کچھ اکٹھا ہی نا میں نے اس کے اندر چوب کر لیا تھا یہ ہینڈ چوپر ہے یہ بھی بہت اچھا ہی نیک اچھے طریقے سے چیزوں کو مکس کر دیتا ہے تو میں نے یہ سب کچھ بنا لیا تھا تو میں نے اس میں ڈال کے ان کو سب کو اکٹھے اچھے سے اس میں فرائے کر لینا ہے یہ بھی سرسو کا تین میرے اس دن پہلے والے سالن میں سے بچا تھا تو میں نے یہ سنبھال کر رکھ لیا تھا یہ بھی میں اس میں یاد کر دوں گی ٹھیک ہو گیا تو آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ لائٹ چلے گئے اس لئے اندھیرہ اندھیرہ آ رہا ہے تو UPS کی جو لائٹ ہے وہ بھی خراب ہو گئی تھی تو UPS کی لائٹ بھی نہیں چل رہی تھی تو اس لئے آپ کو ذرا نہ ان کی ویڈیو بلیک میں نظر آئے گی تو نا اس طریقے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھے بھونتے جانا ہے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھون لینا ہے تو پھر اس میں ہم نے نمک میرچ بغیرہ وہ بھی ایڈ کر دینا ہے نمک میرچ بغیرہ ہم نے ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں نمک ڈال ہے سورخ میرچ ڈال رہے ہیں پھر ہم اس میں ہلدی بھی ڈال لیں گے اور گرم مسالہ بھی میں ڈال لیں گے جتنا اچھے سی آپ اپنے مسالے کی بھونائی کریں گے اتنا ہی اچھے سی آپ کا سالن جو ہے وہ پکے گا اور اس کا ذائقہ باہر آئے گا ہمیشہ سالن جو ہے نا وہ اپنے مسالے کی بھونائی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ نے مسالہ صحیح طریقے سے نہیں بھونا تو سالن میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا ڈھیک ہے آپ ہی میں نے آلو اور جو بھلے والی بھلیاں یہ دیکھیں میں نے پھر اس میں ڈال دینے میں نے باریک 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 سے کٹنگ کر لیا تھے وہ میں اس میں ڈال دینے اور بھلیاں اس میں ڈال دینے تو پیچھے سے شور کو اگنور کریے گا بچے کھیل رہے ہیں بچوں کو آپ کو پتر جتنا بھی روک لیں تو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں انہوں نے اپنی ہی مرضی کرنی ہوتی ہے تو اس کو چسی بھوننے کے بعد نہ پھر ہم اس میں پانی یاد کر دیں کہ جس میں پانی میں آلو جو ہے نا وہ ہمارے ٹینڈر ہو جائیں گل جائیں اور ہماری بھلیاں جو ہے نا یہ بھی اچھے سے وہ جائیں اور وہ جو سائیڈ میں ہے نا وہ میں سوجی کا حلوہ بنا رہی تھی آج نوم محرم الحرام ہے تو اس دن میری ساس والے بولتے ہیں حلوہ حلوہ مطلب تو اس کا ختم دلانا تو میں نے کہا جلدی سے سالان بنا لوں اور پھر روٹیاں بنا لوں پھر سوجی کا حلوہ ساتھ کر لیا میٹھے میں تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے جلدی سے بس یہی ختم دلوا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہرفہ کیا ہر دفعہ ہرفہ ہو جاتا کبھی ایت سے پہلے ہرفہ بول دیتے ہیں کبھی شبرات سے پہلے ہرفہ بول دیتے ہیں اسی طریقے سے ہر ایک اس کو ہرفہ بولتے ہیں اب اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے ختم دلانا ہے بس اللہ کیلئے دلا دیا ہے یہ پانی میں نے ڈال دیا تھا تو پانی ہمارا پک چکا تھا کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا فائنل ہو گیا تھا یہ سالان کے فائنل لک ہے تو نا یہ ماشاءاللہ سے فائنل جو ہو گیا تھا یہ اور ٹیسٹی بھی بہت تھا آپ بھی سرسوں کے تیل میں ٹرائے کریے گا ٹھیک ہو گیا تو سوجی ہماری بن رہی ہے سوجی ماشاءاللہ سے میں نے پکا کر بانٹ بھی دی تھی پکانے والا جو نا بعد میں آپ کو نظر آئے گی ہے دیکھیں کلیپ یہ پک رہی تھی مطلب سوجی میں نے بھون کرنا اس میں چینی ڈال دی اور پھر میں نے دو کپ یہ میرے تین کپ سوجی کے تھے یا دو کپ تھے ڈال دیا تھا تو یہ سوجی کا ہلوہ ہمارا ماشاءاللہ سے بن گیا تھا میں نے اس میں ڈال دیا تھا ہماری یہ طریقہ اچھا لگے ہماری کوشش اچھی لگے ہماری کعبیش اچھی لگے تو کائنل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم ایسی جوشو جذبے سے لگے رہیں اور آپ کو ہماری ریسپیز ملتی رہیں یا ہماری ڈیلی کی بھی لوگنگ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملتی رہے تو انشاءاللہ کہتے ہیں منزل شروع میں جب سیڑھییں چڑھتے ہیں تو مشکل پیش آتے ہیں جب آپ کو پتہ چل جائے گا تو پھر خود با خود ہی ہمیں بھی طریقہ کر آ جائے گا ہر ایک چیز کا تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کو آپ کی بھی تمام خواہشات پوری کریں اللہ حافظ بھی امان اللہ